بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یو سی لرنگ ٹیو ویورز آج میں آپ کے خدمت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں پارمی سی ٹیکنیشن ٹیسٹ کا دوسرا حصہ اس سے پہلے پارٹ ون کی ویڈیو میں آلڈی اپلوڈ کر چکا اس کے لنکھ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر سوال نمبر ایک ہے ایکسچینج آف گیسز پار دا پرپس آف پروڈیوسنگ انرجی اسکار ایکسٹرنل ریسپائریشن یہاں پر اپشن نمبر اے لگے گا سوال نمبر دو ہے دے پی ایچ آف سٹامک ایز سٹامک کی پی ایچ دوستو ایک ایشارہ پانچ سے لے کر تین ایشارہ پانچ تک ہوتی ہے یہاں پر ایسیڈک لگے گا دے پی ایچ آف سٹامک ایز ایسیڈک یہاں پر پہل اپشن ٹیک ہے سوال نمبر تین ہے میٹابالیزم کیا ہوتا ہے دوستو میٹابالیزم وہ پراسس ہوتا ہے جب ہم کچھ کہتے ہیں کچھ پیتے ہیں اور ہماری باڑی اس کو انرجی میں کنورٹ کرتی ہے تو اسی میٹابالیزم کہا جاتا ہے یہاں پر دوستو چار اپشن دی گئی لیور کیڈنی سٹامک پینکریاز پینکریاز دوستو یہ عموما انڈائیجیشن کے دوران اہم رون ادا کرتی ہے کیڈنیز ہے دہائی میٹابالیک ریٹ تو یہاں پر دوستو اپشن نمبر بی کریکٹ ہے سوال نمبر چار ہے which of the following is part of the kidney یہاں پر دوستو پہل اپشن ٹیک ہے رینل فیرامیڈ سوال نمبر پانچ ہے following are essential needs of the body except یہاں پر دوستو water or fresher یہ انسانی جسم کی ضروریات ہے کیمیکن سی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا تو یہاں پر یہ تین اپشن ٹیک ہے all a b and c تو کریکٹ اپشن اپشن نمبر a ہے سوال نمبر چی ہے the structural unit of liver is hepatic lobs یہاں پر دوستو اسی question میں غلطی ہے یہ بھی یاد رکھی دوستو اسی طرح کا question بھی آسکتا ہے کہ the structural and function unit of kidney is اسی دوستو نپران کہا جاتا ہے سوال نمبر ست ہے how many thoracic vertebrae are their human body انسانی چسٹ میں دوستو بارہ ہر ڈیا ہوتی ہے یہاں پر option نمبر a correct ہے سوال نمبر 8 ہے which part of the diet is digested into monosicuride by the action of amylase carbohydrates یہاں پر option نمبر d correct ہے yours ہماری slavery gland سے saliva خارج ہوتی ہے جو کی food کو moist کرتی ہے جس کو ہم چپاتے ہیں اور saliva ایک enzyme release کرتی ہے جس کو amylase کہا جاتا ہے سوال نمبر 9 ہے which of the falling is not usually found in the urine urine میں دوستو rbc in the red blood cells نہیں پائے جاتی یہاں پر viewers میں نارمل انسان کی بات کر رہا ہوں نارمل انسان کی یورین میں پروٹین بھی نہیں پائے جاتی اگر اس کی کیڈنیز ٹیک ہو تو یہاں پر ہمارے پاس جو correct option بنتا ہے وہ option نمبر اے ہے لیکن یہاں پر دوست option نمبر ڈی دے کے گلوکوز جو ہوتے ہیں یہ انسانی یورین میں بلکل بھی نہیں پائے جاتی تو ہم option نمبر اے کو ٹیک نہیں کہہ سکتی موضوع option option نمبر ڈی ہے سوال نمبر ڈس ہے یہاں پر نپران لگے کہ نپران is the structural and function unit of کیڈنی تو دوست ہوئے رہا فارمیسی ٹیکنیشن ٹیسٹ کا دوسرا حصہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے شکریہ 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 شبہ شکریہ